مسجد اقصر قبلہ اولہ مسلمانوں کا قبلہ اول اس کے امام شیعہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کہیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یا میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ کیوں بتایا ہے کہ فلاں سلفی عالم دین وہ شیعہ بن گئے ہیں عرب کے فلاں فلاں اسلامی کی سکولر سنی اسلامی کی سکولر انہوں نے شیعت کو اختیار کر لیا ہے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے اور میری دعوت کسی بھی فرقے کے حمایت میں نہیں ہے تمام فرقوں سے بالتر میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں تمام فرقوں اور مسالق سے بالتر ہو کر خالص قرآن اور سنت اور احل البیت علیہ السلام کی دعوت ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ فلاں عرب کے سنی عالم دین نے سلفی متشدد متعصب عالم دین نے شیعت کو اختیار کر رہا تو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا اور پچھلے دنوں میں نے بھی یہ بات کہی کہ میں بھی شیعت کو اختیار کر رہا ہوں خدا جانے اس کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے شاید انہوں نے یہ سمجھ دیا ہے کہ میں کسی فرقے کی حمایت کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن ایسے معاشروں کے اندر اور خاص طور پر ہمارا پاکستانی معاشرہ جہاں یہ بتایا جاتا ہو اتنی سختی پائی جاتی ہو خاص طور پر ان موضوعات کے حوالے سے شیعہ سنی سے متعلقہ جو موضوعات ہیں اس میں سختی پائی جاتی ہو لوگ ہر بات کا الزام وہ دوسرے فرقوں کو دیتے ہوں دوسرے فرقوں کے بارے میں جھوٹ بناتے ہوں ایسے معاشرے میں آپ سختی کا عالم دیکھئے کہ جہاں لوگ دوسرے کو اس لیے کافر قرار دیتے ہوں کہ اس نے فلانشیہ کے جنازے میں شرکت کر لی ہے یہاں ایک پروفیسر سے توبہ کروائی جاتی ہو اجتماعی توبہ جو سکول اور کالج کے اندر سائنس کی تعلیم دینے لگے اس سے توبہ کروائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں ایک مدرس سے توبہ کروائی جاتی ہے اس سے لکھوایا جاتا ہے کہ تم اقرار کرو کہ میں فلان فرقے کے فلان فلان افراد کو کافر مانتے وگر نہ تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا تمہاری ڈگری روک دی جائے گی اور تمہیں سنیت سے خارج کیا جائے گا اور نظر و نیاز کھانے پر کفر شرک اور بدت کے فتوے دیا جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ جہاں پر اتنی سختی ہو جہاں پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہو تو وہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ بہادر لوگ وہ اپنی دعوت کے اندر ان چیزوں کو بیان کریں میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں گا کہ فلان شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی سختی اور شدت ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو دوسرے فرقے کے حوالے سے یہ احساس دلاؤں کے اگر کوئی شخص کسی مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے وہ اسلام سے باہر نہیں چلا جاتا اگر میں کسی شیعہ سوسائیٹی میں ہوتا میں آپ کو مثال دیتا چلوں میں تو یہاں سننی سوسائیٹی میں ہوں سننی معاشرے کا فرد ہوں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ فلان شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں اہل سنت میں سختی پائی جاتی ہے دوسروں کے حوالے سے اگر میں یہ سختی شیعوں میں دیکھتا اور میں شیعہ معاشرے کا فرد ہوتا تو بلا شک کو شبہ میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ فلان شخص نے سننیت کو اختیار کر لیا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سختی نہ ہو کوئی شخص کسی بھی عقیدے کو اختیار کرتا یا اس کی مرضی ہونی چاہیے قرآن مجید سے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت اور اپنے زمانے میں آپ ایک مابد میں گئے بد پرستوں کے جو لوگ تھے وہ کسی میلے میں شرکت کیلئے گئے ہوئے تھے اور پورا جو ٹاؤن تھا سٹی تھا علاقہ تھا وہ خالی تھا ابراہیم علیہ السلام نے کلہارہ لیا اور جا کر جو چھوٹے چھوٹے تھے جو ان کے بد بنائے ہوئے تھے ان سب کے سر کارڈ دیئے کسی کے بازو کارڈ دیا کسی کے ناک کارڈ دی کسی کو لنگڑا لولا کر دیا اور وہ کلہارہ جا کر اس بڑے کی اوپر رکھ جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کس نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہو کس چیز کی تم نے تحقیق کرنی ہے تم مانتے ہو کہ تمہارے یہ بت ہر چیز پر قادر ہیں جانتے ہیں تمہارے رسط دیتے ہیں تمہیں انہیں ہر بات کا پتہ ہے زمین کے نیچے کا پتہ ہے آسمان کی اوپر کا پتہ ہے تو اسی سے پوچھو کلہارہ اس کے پاس اسی نے کیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس وقت ان کے آلہہ کی توہین کرنا نہیں تھا کہ بدھ توڑ دیئے ان کے جذبات کو ٹھیز پہنچانا نہیں بلکہ انہیں یہ بات سمجھانا تھا منطق اور عقل اور لوجک سے کہ تم یہ مانتے ہو کہ یہ خادر ہے یہ قدرت رکھتے ہیں تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہاری زندگی میں تمہیں کیا کام آتے ہوں گے اور یہ اتنے لاچار اور بے بس ہیں کہ یہ اپنے سادھیوں کو نہیں بچا سکتے اور اگر انہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر بڑے سے پوچھ لو ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے تو بالکل یوں سمجھئے گا کہ دراصل میں جو یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ فلا شخص شیعہ ہو گئے ہیں فلا شخص نے مذہب اختیار کر لیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سختی کی گئی ہے چھوٹ بولا گیا ہے اور خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام سے دوری اختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ وطیرہ اپنایا گیا کہ لوگوں کو ڈھرایا گیا اگر تم نے اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو تم شیعہ ہو جاؤں گے اگر تم نے اہل بیت کی مدہ میں یہی الفاظ کہ علیہ السلام کہا تو شیعہ ہو جاؤں گے یہ روافیس کی علامت ہے یہ روافیس کی پہچان ہے روافیس روافیس اور وہ سچائیاں جو ہماری صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان پر ہم پردہ ڈالتے رہیں گے چھپاتے رہیں گے تو ہمارا نوجوان جب اسے معلوم ہوگا آج کے زمانے میں تو وہ کس کے پاس جائے گا لا محالہ وہ شیعہ ہو جائے گا وہ شیعوں کے پاس جائے گا تو ہم اپنے اگر نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو ان کے سامنے رہیں